السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب امیدے کے خیریہ سے ہوں گے میں ہوں شاہ خان اور آجم بنانے جا رہے ہیں پیاز کے ٹکی جو کہ نہایت ہی آسان ہے اور اس کی تمام اجزہ ہمیں گھر سے ہی محسر آ جائیں گے اس کے اندر جو اجزہ جا رہے ہیں اس کے اندر میں نے دو بڑی سلائس کیوی پیاز لی ہے ان کو میں نے باریک سلائس کر لیا تھا تین چار ہری مرچیں ہرا دھنیا آدھ کپ چاول کا آٹا کھٹی لال مرچ ون ٹیبل سپون زیرا اور سابت دھنیا ون ٹیبل سپون اور لیسن ون ٹیبل سپون اور یہ ہے ایک باول اب اس باول کے اندر ہم سب اپنا پیاز ڈال دیں گے اور ون بائی ون تمام مسالے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے بہت ایزی ریسیپی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ نیک کھانے کو دل چاہتا ہے اور گھر میں کچھ ایسا ہوتا نہیں ہے تو یہ تمام چیزیں ہمارے گھروں میں موجود ہوتی ہیں آپ اس نئی سی ریسیپی کو ٹرائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کٹا و دھنیا اور زیرا اور کٹی لال مرچ یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیں گے بیگنرز کے لیے بھی یہ ریسیپی نیایت ایزی ہے اور مزے کی رہے گی ان کو بنانے بھی مزہ آئے گا دیکھیں نمک میں نے ڈال دیا ہے ون ٹیبل سپون آپ اپنی حساب سے ڈال لیے گا اور ون ٹیبل سپون ہی میں نے اس کے اندر آئل ڈال دیا ہے اب ہم اس کو مکس کر لیں گے میسی میسی سا لگ رہا ہے لیکن ہاتھ ہی سے مکس کریں گے اب اس کے اندر میں ڈال دی ہوں چاول کا آٹا یہ میں نے ہاف کپ لیا ہے لیکن میں اس کو ایک ساتھ نہیں ڈالوں گی تھوڑا ڈال لوں گی اس کے بعد پھر پھر تھوڑا کر کے ڈالوں گی اور اس کو ہاتھ کی مزہ سے مکس کر کے میں یہ دیکھوں گی کہ میرا ایک ڈو کی صورت آ رہی ہے کہ نہیں یہ میں پہلے اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور اگر مجھے پانی اس میں رکوائیڈ ہوگا تو میں اس کو پانی اس کے اندر ڈالوں گی لیکن چھینٹے چھینٹے سے زیادہ پانی نہیں ڈالنا اس کے اندر ورنہ یہ رنی سا ہو جائے گا یہ بیٹر جو کہ ہمیں بالکل بھی نہیں چاہیے ایسا بیٹر ہمیں ایسا بیٹر چاہیے جو کہ تھوڑا سا ہارڈ سا ہو جو ایک جیسے ہم کباب بناتے ہیں گول سا راؤنڈ سا اس فارم میں آ جائیے بیٹر نہایت کرسپی سے ہوتے ہیں یہ جو پیاس کی ٹکی ہیں سوری آلو بولنے والی تھی کیونکہ آلو کی ہم بناتے رہتے ہیں آج ہم پیاس کی بنا رہے ہیں تو یہ بڑے کرسپی بنتے ہیں کیونکہ اس میں ہے چاول کا آٹا چاول کے آٹے سے ہی یہ بن رہے ہیں جو کہ بائنڈنگ ایجنٹ بھی ہے ہمارے لیے اور ہم نے اب کی بار بیسن کی جگہ چاول کا آٹا لیا ہے آپ ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسا لگا کوئی کوسٹین ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ون بائی ون میں تمام ٹکیاں ریڈی کر رہی ہوں دیکھا کتنی ایزی ریسی بھی ہے یہ گرم آئل میں ہم نے اس کو ڈال دیا ہے لیکن اس کو ہم تھوڑا سلو آنچ پہ پکائیں گے تاکہ وہ جو چاول کا آٹا ہے اس کا کچاند اس کی ہمیں بالکل بھی نہ آئے اور تھوڑا یہ کرسپی سے بھی بن جائیں گے اس سے اگر آپ اس کو ذرا سا ہائی فلم پہ کریں گی یا میڈیم پہ زیادہ جائیں گی تو ہو سکتا ہے کہ اندر سے یہ آپ کو یہ آٹا کچھا کچھا سا لگے جو کہ بڑا ہی کھانے میں برا لگے گا پانچ دس سپینٹ میں بن جانے والی یہ ریسپی ہے ایک طرف سے جب یہ پینک سے ریڈ ہو جائیں گے تو ہم اس کو ٹرن کریں گے بار بار اس کو کرنے کی ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں سپیس بن گیا ہے تو میں اپنے باقی کی ٹکیاں بھی اس کے اندر ہی فرائی کر لوں گی دیکھیں میں اس کو شاشلک سٹک کی مدد سے ٹرن کر رہی ہوں کیونکہ میں نے کافی سارے اسی کے اندر ڈال دی ہیں سپونز سے ٹرننگ میں مسئلہ ہوتا ہے یہ مجھے ایزی لگا تو میں نے اسی لیے اپنی سٹک لے لی تھی ہماری ٹکی جو ہے وہ گولڈن ہو رہی ہے اور بس تھوڑی دیر میں ہم اس کو نکالنے جا رہے ہیں آپ اس ریسپی کو لازمی ٹرائی کیجئے گا وہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا دیکھیں میں سب نکال لوں گی بڑی کرسپی سی یہ ٹکی بنی ہے ساری میں نکال رہی ہوں آئل میں سے آپ کو میری یہ ریسپی پسند آیا آج کی تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولئے گا ملتے ہیں نیکس ریسپی میں اللہ حافظ ملتے ہیں